السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب این ایچ فوڈ سیکریٹس میں خوش آمدید آج کل اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سردیں شدید ہو گئی ہیں اور مجھے کوئی اچھا سا فیس واش نہیں مل رہا تھا تو میں بیٹھے بیٹھے بیٹھی بھی تھی میں نے کہا بھئی ایسا فیس واش ہونا چاہیے جو سکن کو ہائیڈریٹ بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ سکن کو ایک اچھی سی موسٹریزنگ بھی دے تو بیٹھے بیٹھے میرے دہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بناوں اپنا خود کا فیس واش تو اس کے لیے میں نے لیے جی گھر میں پڑے ہوئے تھے کھیرے میں نے لیے کھیرے اور ساتھ ہی پائر سے گئی مزے کا ایک فلیشی سا الویرہ لے کیا ہی اور اس کا ایک پیس لیا اس کو صاف کیا اس کا یلو پانی ہٹایا اور اس کو رکھا پھر میں نے جو کھیرے لیے تھے اس کو پیل کیے اگر آپ پیل نہیں بھی کرنا چاہتے تو زیادہ بیسٹ ہوگا لیکن میں نے اپنے حساب سے اس کو پیل کر دیا تھا اور اب میں بنانے جا رہے ہوں ایسے دھماکے دار فیس واش کہ دیکھیں انگریڈینٹ سے یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی یہ فیس واش کتنا بڑیا ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس میں دو ایسے انگریڈینٹ یوز کر رہے ہیں کہ جو دونوں ہی سکن کے لیے بہت بیسٹ ہیں کھیرہ جس میں بہت سارے منرولز اور وائٹیمنز موجود ہیں اور دوسری طرف میں لے رہی ہوں جو سکن پہ اتنا اچھا مویسٹرائزر دیتا ہے کہ کیا ہی بتاؤں اب سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ بھائی جو کھیرہ ہم نے لیا ہے اس کو کدو کش کی مدد سے بلکل چھوٹا چھوٹا چاپ کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا اگر آپ تاریک بلینڈر میں ٹالیں گے تو بھی بیسٹ ہے لیکن سمٹرم ایسے ہوتا ہے کہ کھیرہ بلینڈر میں صحیح سے بلینڈ نہیں ہوتا اس کے لئے ہم اس کو سب سے پہلے کدو کش کریں گے اور کدو کش کرنے کے بعد ہم نے یہی کام جو ہے وہ الویرہ کے ساتھ کرنا ہے الویرہ کا فرسٹ پارٹ ہم نے ریموو کر دیا ہے یعنی کی اوپر والا چھل کر ریموو کر دیا ہے اور اس کے جو فلیشی سائیڈ ہوگا اس کو بھی ہم نے کدو کش کرنا ہے اب یقین کریں گے میں نے جب یہ فیس واش بنایا میں نے خود آپ کو میں ہمیشہ بتا دیو کیونکہ میں اپنی ساری ریمیڈیز خود بھی یوز کرتی ہوں تو اتنا اچھا سا وہ ایک فیس واش کے بعد جو ہے وہ گلو آیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو الویرہ کو بھی ہم نے جو ہے وہ کدو کش کی مدد سے بلکل سوفٹ لی نکال دینا ہے اصل میں جو ہے وہ فاکس آتی کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس طرح سے جیل ریموو نہیں ہوتا آپ یہ والا طریقہ اپنا ہے آپ یقین کریں اتنا اچھا جیل ریموو ہو جاتا ہے چھلکے سے کیا ہی بتاؤں بلکل بھی جو ہے وہ نہ تو چھلکے کے ساتھ پیچھے رہتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ایکسٹر لیئر رہ جاتی ہے بلکل آپ کا چھلکہ ساو سترہ ہو کے نکل جاتا ہے اب جب یہ دونوں ہم نے کدو کش کر لے نئے تو اس کے بعد آپ نے لے نئے ہیں مکسی اور مکسی میں ڈال کے جو ہے آپ نے ان کو کرنا ہے ایک اچھا سا بلینڈ بہت ہی اچھا سا بلینڈ اور آپ کی گھر میں اگر کوئی مائلڈ سا فیس واش پہلے کپڑا ہوا ہے جو کہ بلکل سمپل ایک آم فیس واش ہے اور آپ کو کوئی بھی فیکٹ نہیں دے رہا اسی فیس واش کو پھر ہم نے کرنا ہے یوز اور اس کو ہم نے بنانا ہے اتنا یوزول اتنا بینیفیشل کہ آپ سوچیں گے کہ بھائی واہ بھائی آج ہم نے کیا بنا لیا ہے تو میں نے بھی اپنی مکسی ریڈی کر دی اور اس میں ہم نے دونوں انگریڈینٹس کو ایک ساتھ ڈال دینا ہے اب آپ سوچیں گے کہ اس پہ پانی ڈالنا ہوگا نہیں نہیں اس میں ہم نے بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا کیونکہ کوکمبر کا اپنا پانی چاہیے ہمیں مطلب ایک قسم کا ہمیں کوکمبر کا رس چاہیے اور دوسری طرف ہمیں ایلو ویرا چاہیے اس میں بلکل بھی آپ نے واتر ایٹ نہیں کرنا آپ جیسی مکسی میں ڈالیں گے یہ خود بخود بلینڈ ہو جائے گا اور بہت اچھا سا جو ہے وہ ایک پیوری بن جائے گی اب آپ کی مرضی آپ اس کو چھان کے ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس کو چھانیں گے کیسے تو وہ آپ کو ململ کا کپڑا لینا ہوگا اور اس میں سے چھاننا ہوگا لیکن مجھے نیچرل چیزیں ہیں اور یہ ایک فیس واش کے ساتھ ساتھ ایک بلکل مائلڈ سا سکربنگ دے رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تو یہ وہ فیس واش تھا جو کہ میں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اپنی طرف سے پہلے کہ بھئی یہ تو کوئی ایفیکٹ نہیں دے رہا تو اس میں میں نے ڈال دیا تھا یہ جو ابھی میں نے پیوری بنائی تھی او بھئی اتنا مزیکہ ریلیکسنگ سا ایک فیس واش تو فیس واش ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک سکرب بھی بن گیا تھا مائلڈ سا سکرب بن گیا تھا جو کرتے ہی میری فیس پہ اتنی گلو آگئی تھی اتنی گلو آگئی تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو مطلب ایک پیارہ سا شائن آگیا تھا اور مجھے مطلب فیل ہو رہا تھا کہ ہاں ہاں کام کی چیز بنا دی ہے ویکار چیزوں سے بھی اگر آپ کے گھروں میں بھی ایسا کوئی فیس واش موجود ہے جو کہ آپ نے میری طرح ردی کر دی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے فیس پہ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں دے رہا تو آپ بھی جو ہے اس کو لیجئے اور اس میں یہ انگریڈینٹ شامل کیجئے اگر تو آپ کے گھر میں موجود ہے وائٹیمن ای کا کیپسول تو وہ بھی اس میں ڈال دیجئے تو آپ کوئی بہت ایفیکٹ ملنے والا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے ہماری کنٹنٹ کو شیئر کیجئے اور کمنٹس میں بتائے بنا کے کہ بھئی آپ کو کیسے لگا یہ ہمارا فیس واش اور میں انتظار کر دی رہوں گی آپ کی فیڈ بیک کا آپ کا فیڈ بیک ہی ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے تو ہمیں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور ہمارے کنٹنٹ کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا یہی چیز ہوتی ہے جہاں سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتا ہے ہم کرتے ہیں اللہ حافظ